اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے یہ اسلامباد ٹریول گائیڈ کا پارٹ 2 ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا مگر ریزن بتاتا ہوں پارٹ 1 بھی کسی نے کمنٹ کیا کہ اتنے پیسے کماتے ہو پلین میں جاؤ منا اوکی ابھی میں آپ کو کوئٹا کے ائرپورٹر ہونے والے انانسمنٹ سنا تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو سنائی کیا دیا شکریہ آئی ہے سنائی دیا کہ ٹینڈ بھولا رکھے کیا میں بیسکلی اسلامباد گاڑی خریدنے کے سلسلے میں آیا ہوں تو چلتے ہیں گاڑی دیکھتے ہیں پسند آئی تو خرید لیں گے نہ آئی تو واپس چلے جائیں گے گاڑی بلکل اسی طرح تھی جس طرح سلر نے ڈسکرائب کی تھی تو کرتے ہیں سوڈا تھوڑے چنی شنے مار لیں گے میں بول دوں گا ڈیٹ تو روپیہ دے گا بیچنے والا بندہ کافی اچھا تھا انہوں نے خدمت بھی کی اور اس کے بعد میرے ساتھ ورکشاپ بھی گئے گاڑی میں تھوڑا بہت کام تھا ورکشاپ میں ایک بڑی خاص چیز تھی تو میں نے دیکھا ایک لال پیک اپ کری ہے جس کے نمبر پیٹ پہ کوئٹا دیکھا ہوئے تو مالک میرے سائٹ پہ بیٹا تھا میں نے کہا آپ کوئٹا سے ہو بندے نے کہا کہ یار نہیں میں کوئٹا سے نہیں ہوں مگر کہتا ہے آپ کو پتا ہے گاڑی سب سے پہلے کس کے نام پر ریجسٹر ہوئی تھی مطلب یہ پہلا خریدار پہلا ریجسٹر کرانے والا کون تھا میں نے بولا نہیں کہتا ہے یہ نواب اکبر بکٹی کے نام پر سب سے پہلے ریجسٹر ہوئی ہے اور اس گاڑی کے فائے میں ابھی بھی نواب صاحب کی سین آئی سی کے کوپی لگی ہوئی ہے نواب صاحب لیجنڈری بندے تھے پہلے میں نے اپنے دوستوں کو بولا کہ یار میرے ساتھ چلو تو ان لوگوں کے تمام خرچہ مجھ پہ مگر کوئی آئی نہیں رہا تھا ساتھ آخر آبی اسی طرح گومنے مزا نہیں آتا تو میں نے روٹ سے ایک رنڈم بندے کو اٹھا لیا رنڈم بندے کو اٹھانے کے بعد سب سے پہلے میں پہنچا مونیمنٹ او پاکستان مونیمنٹ او پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک مونیمنٹ ہے جو پاکستان میں ہے مونیمنٹ او پاکستان کی دو سیکشنز ہے جس میں سے ایک یہ پیٹلز والا سیکشن ہے ہر پیٹل جو ہے ایک ایک سوبے کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ان پر بنے ہوئے جو آپ یہ آرٹ ورک دیکھ رہے ہیں یہ آزادی کے ٹائم جو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے تھے ان سوبوں میں یہ وہ ہیں دوسرا سیکشن جو ہے وہ اس کا مونیمنٹ ہے یہ پاکستان کا واحد مونیمنٹ ہے جس میں پتلے ویکس اینی مون سے بنے یہاں پر سارے سٹرکچر جو ہے وہ مون کے بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک شادی کو پوٹرے کی کیا جا رہا ہے یہ دولن بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرف میچے دولا اور اوپر اس کا باب بیٹھا ہے اور دولا انتظار میں کہ اب با کب باہر جائے کہتا کہ وہ سمجھا کرو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو یہ سرسید عمد خان کا مجسمہ ہے اور یہ یہاں پر ان کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ علامہ اقبال بھائی کا سیکشن ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ اردو کی کتاب میں یہ آرہا تھا اور یہ علامہ اقبال صاحب یہ تکریر کر رہے ہیں یہ قیدیعظم بھائی کی ٹی وی لانچ کا صوفہ ہے اس پر بیٹھ کے وہ جیو نیوز دیکھتے تھے یہ ان کا ٹیبل ہے اس پر بیٹھ کے انہوں نے میٹریک کی اگزام کی تیاری کی تھی اور یہ ہمارے قیدیعظم بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس سالہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تجھے دیکھوں گا یہ قیدیعظم بھائی کے ایک اور صوفہ اس پر لکھا ہے ریسٹنگ صوفہ کم بیڈ ہے اللہ کر اس پیلنگ نسٹی کی ہو یہ قیدیعظم بھائی سپیس دے رہے ہیں انگویز کھتے کے بچے اس سمدھوں کا ازاد کر رہاں گا یہ گاندی قیدیعظم سے ٹویٹ مانگ رہا ہے اور قیدیعظم کہہ رہا ہے ایک کان کی نیچے بجاؤں گا تین دن دو تی میں بھونتا رہے گا ہائی اور یہ قیدیعظم بیٹے ہیں اپنی بہن کے ساتھ ہنوڑک کا پلین بنا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں ہنوڑک کی طرف روانا یہ قیدیعظم کے گھر کے نوکرانی ہے جو روٹی بنا رہی ہے اور یہ جو ہے یہ قیدیعظم کا ڈرائیور ہے جو نوکرانی کو پسانے کے چکر میں یہ قیدیعظم کی گاڑیاں ہیں دونوں ان سی پی گاڑی ہیں ان کو میں نے کسٹم کیئر کروا ہے نون کسٹم پیڑ گاڑی ہیں یہ گاڑی آپ مجھے لے کے لے دیں آپ خراب ہو جو خراب ہو جو خراب ہو جو خیدیعظم خراب ہوئے تو ہاں تو اس لئے تو مر گئے اور یہ جو ہے یہ ٹی وی روم ہے جس بے خیدیعظم کی جو ریکارڈڈ سپیچیز ایوپ کے ہوتی ہیں اس کے بعد میں رینڈم بندے کے ساتھ نسٹ کیا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہماری یو بی کو کوئی پندرہ بار کر وہ اتنی بڑی ہے یہ آج کے لئے کافی ہے باقی سارا اگلے ولوگ میں اور یہ اگلا ولوگ جائے وہ صرف یوٹیوب پہ آئے گا تو سابسا کرائید آوار یوٹیوب چینل لئے تب تک سائننگ آخ دخانس